اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 19 سال کے ایک ایسے نوجوان لڑکے سے جس کا نام مارک زکربرک ہے وہ اپنی گل فرینڈ ایریکا کے ساتھ بار میں بیٹھا ہے اور ان دونوں کی باتوں میں اور ویچاروں میں بہت مطبید ہے اور یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ مارک کا جو نیچر ہے وہ کافی شکی قسم کا ہے کبھی کبھی لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے وہ اپنی گل فرینڈ کو بولتا ہے کہ ہمیں اس بار میں انٹری اس لیے ملی ہے کیونکہ تم اس بار کے باؤنسر کے ساتھ سوچ کی ہو اس بات پر ایریکا بولتی ہے کہ وہ میرا اچھا دوست ہے اور تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو اسی طرح کی نوک چھوک ان کے بیچ میں چلتی رہتی ہے اور فائنلی ایریکا یہ بولتی ہے کہ میں تم سے بریک اپ کر رہی ہوں اور وہ وہاں سے جانے سے پہلے یہ کہتی ہے کہ تم شاید آگے بہت بڑے آدمی بن جاؤ لیکن تم زندگی بھر اسی بھرم میں رہو گے کہ لڑکیاں تمہیں پسند نہیں کرتی جو کی سچ نہیں ہے لیکن تم ایک گھٹیا انسان ہو یہ سچ ہے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس بار سے مارک بہت پریشان ہوتا ہے اسے بہت گصہ بھی آتا ہے اور وہ بھی وہاں سے اٹھ کر اپنے ہاورڈ یونیورسٹی کے ہوسٹل میں آ جاتا ہے اور وہاں پر آنے کے بعد وہ اپنے بلوگ پر اپنی گل فرینڈ کے بارے بہت الٹا سیدھا لکھتا ہے اور اسے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کا بیسٹ فرینڈ ایڈوارڈو وہاں پر آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بریک اپ ہو گیا مارک بولتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا ایڈوارڈو کہتا ہے کہ مجھے ہی نہیں سارے کیمپس کو پتا ہے کیونکہ سب نے تمہارا بلوگ پڑھ لیا ہے اور تب ہی مارک کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوچتا ہے کیونکہ ایک ایسی ویب سائٹ بنائی جائے جہاں پر کالیج کی سبھی لڑکیوں کی فوٹو ڈالی جائے اور لوگوں سے یہ کہا جائے کہ ان کی خوبصورتی کے ادھار پر انہیں ریٹنگ دی جائے پر اس کی دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی سارے فوٹوز لائے کہاں سے اب کیونکہ مارک ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے اسی لئے وہ ہاورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو وہاں سے سارا ڈیٹا چورا لیتا ہے اور پھر اپنی بنائی ویب سائٹ فیس میچ پر ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سائٹ پر اتنا ویزٹ کرتے ہیں کہ ہاورڈ یونیورسٹی کا نیٹ ورک کریش ہو جاتا ہے کیونکہ سب کے لئے ایک نئی چیز ہے اور سب اسے بہت پسند کرتے ہیں جب ہاورڈ یونیورسٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا سرور مارک کی وجہ سے کریش ہوا تھا کیونکہ اس نے ایک ایسی ویب سائٹ بنائی ہے جہاں پر پوری یونیورسٹی کے سٹوڈینٹس ویزٹ کر رہے ہیں اور اس ویب سائٹ کو بنانے کے لئے اس نے یونیورسٹی کے ڈیٹا کو چورایا ہے تو سجا کے طور پر وہ چھے مہنے کے لئے مارک کو کلاسز اٹین کرنے کے لئے بین کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف فیس میچ کی پاپیلارٹی بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کی پاپیلارٹی کی وجہ سے ہاورڈ میں ہی پڑھ رہے ہیں کیمرون اور ٹائلر جو کی جڑوہ بھائی ہیں اور ان کے بزنس پارٹنر دیوے نریندر کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوچتے ہیں کیوں نہ مارک کی مدد سے ایک ایسی شوشل ویب سائٹ بنائی جائے جس میں لوگ اپنی مرضی سے دوست بنا سکیں فوٹو ڈال سکیں اور ڈیٹنگ کر سکیں اس کے بعد وہ مارک کو اپنے یہاں بلاتے ہیں اور جب مارک وہاں پہنچتا ہے تو وہ اسے اپنے سوشل ویب سائٹ جس کا نام وہ ہاورڈ کنیکشن سوچتے ہیں اس کا آئیڈیا بتاتے ہیں مارک کو ان کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور مارک ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ مارک سے پوچھتے ہیں کیا تم نے اس سے پہلے بھی کوئی عوشکار کیا ہے اس پر مارک کہتا ہے کہ ہاں میں نے ایم پی تھری پلیئر کے لئے ایک اپلیکیشن بنائی تھا جڑوہ بھائی بولتے کہ کیا اس اپلیکیشن کو کوئی خریدنا چاہتا تھا مارک کہتا ہے کہ ہاں مائکروسوپٹ پر میں نے بیچا نہیں فری میں اپلوڈ کر دیا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے مارک اپنے دوست ایڈوارڈو سے کلب میں ملتا ہے اور اسے اپنے ویب سائٹ دہ فیس بک کے آئیڈیا کے بارے میں بتاتا ہے یہ وہی آئیڈیا ہوتا ہے جو جڑوہ بھائیوں نے اسے دیا ہوتا ہے مارک اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ہم ہزار ڈالر سے شروعات کریں گے جس میں کمپنی میں سیونٹی پرسن میرا اور تھرٹی پرسن تیرہ حصہ ہوگا ایڈوارڈو بولتا ہے کہ یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے اور وہ ترنت ہاں کر دیتا ہے اور اس کے بعد مارک دن رات فیس بک کو بنانے میں جڑ جاتا ہے وہی دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ ایڈوارڈو ایک بینک اکاؤنٹ کھولتا ہے جس میں وہ کمپنی کے نام سے ہزار ڈالر اپنی طرف سے ڈالتا ہے اور جس کی وجہ سے فیس بک کی ویب سائٹ کا کام شروع ہوتا ہے اور ایک ہفتے بعد جڑوہ بھائی ای میل کے ذریعے مارک سے سمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مارک ان کے میل کا کوئی جواب نہیں دیتا اس کے بعد بھی وہ مارک سے لگاتار سمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مارک ان کے کسی بھی میل کا کوئی جواب نہیں دیتا وہ انہیں پوری طرح سے اگنور کر دیتا ہے دھیرے دھیرے دہ فیس بک کی پاپلیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جب اس بات کا پتہ جڑوہ بھائیوں کو چلتا ہے تو انہیں بہت برا لگتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ مارک نے انہیں دھوکہ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہاورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ سے کمپلین کرنے جاتے ہیں پر وہ ان کی بات کو سیریسلی نہیں لیتا پریزیڈنٹ بولتے ہیں کہ تمہارے بس کیا سبوت ہے کہ وہ تمہارا ایڈیا تھا اس بات کا کوئی جواب نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گصے میں یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم کوٹ میں مارک کے اوپر کیس کریں گے وہیں دوسری طرف دہ فیس بک کی پاپلیٹی سے خوش ہو کر ایڈوارڈو مارک سے کہتا ہے کہ اب دہ فیس بک سے پیسے کمانے کا سمیں آ گیا ہے پر مارک اس بات کو کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ اس کا پورا دھیان فیس بک کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے اب اسی دوران ایڈوارڈو کی گرل فرین مارک اور ایڈوارڈو کو ایک آدمی سے ملاتی ہے جس کا نام سین پارکر ہوتا ہے یہ وہ انسان ہوتا ہے جس نے نیپسٹر نام کے ایک ایسی اپلیکیشن بنائی تھی جس سے کسی بھی گانے کو فری میں ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا تھا جو کہ الیگل تھا اسی کارن کئی میوزک کمپنیز نے اس پر کیس کیا تھا اور اس پر کئی فروڈ کے کیسز بھی چل رہے تھے وہ ایاش تھا لڑکی باس تھا اور ڈرگ ایڈک بھی تھا اب جب ان کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جس میں پارکر اپنے بار میں خوب ساری شیکھی بخارتا ہے مارک اور اس کے دوست سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی ایپلیکیشن کے لئے آگے کیا کر رہے ہو اس پر ایڈوارڈو کہتا ہے کہ میں کچھ ایڈز اور انویسٹر سے بات کر رہا ہوں پارکر کہتا ہے کہ تم ہزاروں کی بات کر رہے اور میں تمہاری ویب سائٹ کا فیوچر کروڑوں اربوں میں دیکھ رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنا آفیس کیلیفورنے کیوں نہیں شپ کر دیتے مارک اس کی باتوں سے کافی ایمپریس ہو جاتا ہے لیکن وہی دوسری طرف ایڈوارڈو کو سین پارکر بلکل بھی پسند نہیں آتا پارکر ان سے ویدہ لے کر جاتا ہے تب ہی وہ مڑ کر واپس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دہ فیس بک میں سے دہ ہٹا دو زیادہ کھول لگے گا مارک کو اس کی یہ بات صحیح لگتی ہے اور اب دہ فیس بک فیس بک بن جاتا ہے کچھ دن بعد مارک ایڈیارڈو کی بنا ہی کیلیفورنیا شپٹ ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور جب یہ بات ایڈیارڈو کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت ناراض ہوتا ہے اور مارک سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پارکر سے کچھ زیادہ ہی پرباویت ہو چکی ہو اس پر مارک اور ایڈیارڈو میں کافی نوک جھوک بھی ہوتی ہے لیکن فائنلی ایڈیارڈو مان جاتا ہے اور دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایڈیارڈو نیو یارک میں ہی رہ کر کمپنی کے لیے بزنس لائے گا اور مارک کیلیفورنیا میں رہ کر آفیس سمالے گا کیلیفورنیا آفیس میں کام بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے مارک اپنے آفیس میں کام کرنے کے لیے سارے کرمچاری ینگ رکھتا ہے جو کی کام کے ساتھ ساتھ مستی بھی کرتے ہیں کمپنی کا کام زور شور سے چل رہا ہوتا ہے تب ہی ایک دن ان کے آفیس میں دروازے کی بیل بستی ہے اور جب مارک دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر پارکر کھڑا ہوتا ہے وہی انسان جس نے انہیں دا فیس بک میں سے دا ہٹانے کا آئیڈیا دیا تھا مارک کو دیکھتے ہی پارکر سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کار تم کیلیفورنیا آئی گئے مارک ہامی بھرتے ہوئے اسے اندر آ کے ڈرنک لینے کو کہتا ہے اس کے بعد پارکر اندر آ جاتا ہے اور اسے وہاں کا ماحول بہت پسند آتا ہے کیونکہ وہاں کام کے ساتھ ساتھ مستی بھی چل رہی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اسی طرح کا انسان ہوتا ہے اب مارک پارکر سے بولتا ہے کہ کیوں نہ تم ہمارے ساتھ ہی شفٹ ہو جاؤ اور پارکر مارک کی اس بات کو مان لیتا ہے کچھ دنوں بعد ایڈیارڈو کیلیفورنیا آتا ہے اور جب وہ آفیس کی بیل بجاتا ہے تو پارکر دروازہ کھولتا ہے اسے دیکھ کر ایڈیارڈو ایک دم شکڈ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مارک کھا ہے اس پر پارکر کہتا ہے کہ وہ اندر کام کر رہا ہے اب ایڈیارڈو مارک کے کیبن میں جاتا ہے اور گصے میں مارک سے پوچھتا ہے کہ پچھلے ایک گھنٹے سے ائرپورٹ پہ میں تمہارا ویٹ کر رہا تھا جہاں تو مجھے لینے آنے والے تھے اس پر مارک پوچھتا ہے کہ ٹائم کتنا ہوا ہے اور جب وہ اپنی گھڑی کے طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کام میں اتنا بیزی تھا کہ مجھے یادی نہیں رہا پھر ایڈیارڈو مارک سے پوچھتا ہے کہ پارکر یہاں پہ کیا کر رہا ہے اس پر مارک کہتا ہے کہ وہ کمپنی کے بزنس بڑھانے میں ہماری ہیلپ کر رہا ہے ایڈیارڈو گصے میں کہتا ہے کہ پاکر کب سے کمپنی کا بزنس دیکھنے لگا اس بات کا مارک کوئی جواب نہیں دیتا اور اس بات سے ایڈیارڈو نراز ہو کر واپس نیو یورک چلا جاتا ہے اور وہ اتنا گصہ ہوتا ہے کہ وہ بینک جا کے فیس بک کے نام پر کھولے ہوئے اکاؤنٹ کو فریز کروا دیتا ہے اس گھٹنا کے کچھ ہی دنوں بعد ایڈیارڈو کو مارک کا فون آتا ہے اور مارک کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے جو تم نے کمپنی کے اکاؤنٹ کو فریز کروا دیا تمہیں پتا ہے ہمیں ایک بہت بڑا انویسٹر ملائے جو پان سو ملین ڈالرز ہماری کمپنی میں انویسٹ کر نکلے تیار ہو گیا ہے اس بات کو سنتے ہی ایڈیارڈو بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی جا کے اکاؤنٹ کو دوبارہ سے ایکٹیو کروا دیتا ہوں پھر مارک اس سے کہتا ہے کہ تم جلدی کیلیفورنیا آ جاؤ کمپنی کو تمہاری بہت ضرورت ہے اس کے بعد ایڈیارڈو کمپنی کا اکاؤنٹ دوبارہ سے ایکٹیو کروا تا ہے اور کیلیفورنیا پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہ آفیس پہنچتا ہے تو وہاں کا پورا نظارہ ہی بدلہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کا سواگت ایک لیگل ایڈوائزر کرتا ہے وہ لیگل ایڈوائزر ایڈیارڈو کو ایک پیپر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر ہمیں آپ کے سائن چاہیے اور جب ایڈیارڈو اس پیپر کو پڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پرسنٹ ایج جو پہلے کمپنی میں 30% تھا وہ گھٹا کر 0.3% کر دیا گیا ہے اس باس اسے بہت گستہ آتا ہے اور وہ بینہ سائن کے وے سیدھا مارک کے پاس جاتا ہے جہاں پر پاکر بھی ہوتا ہے ایڈیارڈو چلاتا وہ اندر جاتا ہے لیکن مارک اس کی بات نہیں سن پاتا کیونکہ وہ ہیڈ فون لگا کر کام کر رہا ہوتا ہے ایڈیارڈو اس کے پاس جاتا اور اس کا لیپٹاپ اٹھا کر نیچے پٹک دیتا ہے اس سے مارک گھبرا جاتا اور اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب حیران ہو جاتے ہیں ایڈیارڈو مارک سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا یہ کمپنی ہم دونوں نے مل کے شروع کی تھی اور میں ہی اس کمپنی کا کو فاؤنڈر ہوں تم نے میری شیئر کو 0.3% ڈیالوٹ کر دیا ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے مجھے فیس بک سے ایک دم الگ کر دیا ہو پارکر بولتا ہے کہ الگ نہیں کیا تمہیں فیس بک سے نکال دیا گیا ہے ایڈیارڈو بولتا ہے کہ میرا نام مرسٹیٹ پر ہے پارکر بولتا ہے کہ تم پھر سے چیک کرنا چاہوگے ایڈیارڈو حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا ہے تب ہی وہ بولتا ہے کہ تمہارا نام وہاں پر نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نے وہاں سے ہٹا دیا ہے ایڈیارڈو مارک کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے کیونکہ میں نے ایک آنٹ فریز کروا دیا تھا اس لئے پارکر بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کمپنی تمہاری بچکانی حرکتوں کو سہتی رہے گی ایڈیارڈو بولتا ہے کہ تمہیں میری حرکتیں بچکانی لگتی ہیں نا اب میں تم لوگوں سے کوٹ میں ملوں گا اور میں اس پر 30 پرسن نہیں بلکہ سب کچھ لے لوں گا اور آج جو تم دھوکی سے اس کمپنی کے کرتا دھرتا بنے ہو ایک دن میں سب کچھ ہل لوں گا کیونکہ یہ کمپنی تم نے نہیں بلکہ ہم دونوں نے بنائی ہے اور یہ کہہ کر پارکر وہاں سے چلا جاتا ہے ایڈیارڈو کی جانے کے بعد مارک ایک دم گمسم بیٹھا رہتا ہے اور وہ پارکر سے کہتا ہے کہ تمہیں اس سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے جواب میں پارکر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں مجھ سے پھول بھیج دوں گا لیکن مارک جانتا ہے کہ کچھ تو کلت ہوا ہے وہیں دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ ایڈیارڈو کے ساتھ ساتھ جڑوہ بردرز نے بھی مارک پر کیس کر دیا ہے کیس کی سنوائی کے دوران مارک کسی بھی سوال کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتا ایسا لگتا ہے کہ اسے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کیس کی لمبی سنوائی کے بعد مارک کو جڑوہ بھائیوں کو جنہوں نے مارک کو اس طرح کی ویب سائٹ کا آئیڈیا دیا تھا انہیں 65 ملین ڈالرز دینے پڑتے ہیں اور اس کے بدلے جڑوہ بردرز کو ایک نون ڈسکلوزر ایگریمنٹ پر سائن کرنے پڑتے ہیں اور وہیں ایڈیارڈو کو ایک اننون ایماؤنٹ سیٹلمنٹ کے طور پر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا نام فیس بک پہ ایزا کو فاؤنڈر ہمیشہ کے لیے رکھنے کا آرڈر دیا جاتا ہے اگر آج بھی آپ فیس بک کے پیچ پر فاؤنڈر کا نام دیکھو گے تو وہاں پر مارک زکربر کے ساتھ آپ کو ایڈیارڈو کا نام بھی ملے گا یہ سارا سیٹلمنٹ ہونے کے بعد مارک زکربر ایک جگہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اس کی وکیل وہاں پر آتی ہے اور وہ اسے کہتے کہ تم گھٹیا انسان نہیں ہو مارک بس تمہیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد مارک اپنے فیس بک اکاؤنڈ کو لاغ ان کرتا ہے اور اپنی ایکس گل فرینڈ کو سرچ کر کے اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مارک کو کہیں نہ کہیں اپنی گلتیوں کا احساس ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے فیس بک بنانے کے بعد مارک زکربر دنیا کا سب سے کم عمر کا بلینئر بنا ملین سے بھی زیادہ ایکٹیو یوزرز ہیں